سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اللہ جے پیارے پیغمبر جو سوٹا ہے سندن پویاں سواری تے ویٹھل آئے پان ان کے نصیتوں کند تھا تمام والی حدیث آئے آن مجھاں چند گالیوں تمہیں جے سامو پیش کر رہا تھو عبداللہ بن عباس کے نصیت کندے پان ان کے فرمائن تھا اذا سعلت فسعل اللہ و اذا استعنت فستعن باللہ عبداللہ جنیب سوال کری ہک اللہ کا سوال کر جنیب مدد کری ہک اللہ کا مدد کر اللہ جے پیارے پیغمبر پینجے سوٹ کے یا سمجانی نہیں اسان کے بدایوں تا انسان پہ جے اولاد کے یا قریب بھی دوست یا مائٹر کے ننٹ پن میں عقیدوں سے کھارے جہرے پان پنجے اولاد کے عقیدوں نتح سے کھارے ہوں تمہارے چھو ہندوز اسان اہل حدیث کے چورائے نوارہ انہیں جے اندرب عقید جو کمزور جو اشی ویوان کنجی گچی میں دھاگا بدلیں کنجی گچی میں تعوید بدلیں حالانکہ انہیں جو خاندان ہے رہ دیسہ پر جنے پی گھر جے اندر تبلیغ نہ کئی نتیجوں چھاتے ہو جو اولاد بے شرک میں غرک تھی ہوئے ہیں تہنجے کرے کنہب تمہار توحید کھے بیان کرنے چھلیو یاد رکھی چھلیو یوں نہ سوچو اسان اہل حدیث ہے یوں توحید چھو بیان کریوں تمہارے جے کرے پہنجے گھر جے اندر توحید بیان نہ کئی ہکڑو وقت ایڑو اندو جلے تمہارے جے اولاد بے شرک میں غرک تھی ہوئے ہیں تہنجے کرے پہنجے اولاد کے نتپن میں یہ عقیدوں سے کھارے ہوئے ہیں تہ پٹھا یا دیگہ کے سمجھائے ہو تہ دینے وارو صرف اللہ آئے بیا سب ان جا محتاج ہیں بیا سب فقیر ہیں اکیلو اللہ حقیقی مشکل کو شائے بگڑی بنائنوارو آئے دعا مدھنوارو آئے بیا سب جا سب اللہ جا محتاج ہیں اللہ کہنجو محتاج کو نہیں انہیں کہاں کوئی یہ کوئی بیو بڑو حق کا جے کو اساں جے معاشرے جندر ہیے چاہے جے تہ ودی انہیں جی بھنج کری تھی ہے اوہ حق کے کیڑو نیانن جو حق اساں جے معاشرے میں اول تیوچاری نیانی کے وہ حق دنائن کون تھا ونجن جے کے شریعت انہیں جا مقرر کہائیں اے بیگال انہیں کھے درجوب ایڑھوٹی نو بنجے تھو جو کو نوز باللہ یہ چاہے جے تہ سانوی درجوبہ انہیں کہے ہٹھو مقام نو بنجے تھو حالانکہ اسلام نیانی جی چھا فضیلت بداییا اور انہیں کو ہکڑی حدیث بدایا تھو اے وی تمہا غور کریو تہ دین اسلام جے اندر نیانی جی فضیلت چھائے انہیں جی پرورشی فضیلت چھائے صحیح مسلم جی حدیث آئے پانسو گرہ فرمائن تھا من آل جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامت انا وہو کہاتیں پہنجی شایدی واری آنگلو کھنن تھا وچو واری آنگلو کھنن تھا بئی آنگلیوں کھنی صحابہ کے پان فرمائن تھا جہے مانو بنن نیانن جی سننے نمون رسان پرورش پہی وہی سوچو بینی آنگلین میں کو فرق آئے یہ شایدی واری آنگلو اے وچو واری آنگلو سو کتریو قریب ہیں پان فرمائن تھا وہ مانو جو کو بنن نیانن جی سننے نمون رسان پرورش کرے تو وہ آنگلیوں کھنن تری کے ساں انداز اللہ اکبر آنچم دو آیاں موکے ہکڑی حدیث نے کھارے ہو تا اللہ جے نبی چیو ہو جے جے بن پٹن جی سننے نمون رسان پرورش کئی وہ موساہ ہن تری کے ساں گھنے ہو ہکڑی حدیث کھنے یہاں فضیلت نیانن جی آنگل آئے تو وہ نوٹ کرے ہو جترے قدر نیانی پہنجے پی سا محبت کرے تھی نا عام طورتے پٹ کون تھا تھی سگدوں کو پٹ کندر ہو جائے زیادہ پر عام طورتے جترے قدر نیانیوں پہنجے والد سا محبت کن تھی پٹ کون تھا پی بیمار تھی پوے نیانیوں بیچاریوں بیچین تھی وینجوان بلکہ بعض اوقات نالائک پٹ تا انتظار میں ہوندار بابا کدھیں تو مرے تو ملکتے قبضوں گئے انتظار میں ہوندار لیکن نیانی کدھیں کون چاہیتی تو مجھو پی گزارے بنے پر تمہارے سواسان جی معاشرے میں کلو ونو ظلم آئے اللہ تعالی جتے میراث جو ذکر کہے قرآن مجید دی اندر تجنے کو مانو مرے تو انہوں جو ورسو ورائیو بیندو اے ورسو کہیں مقرر کہوا ہے رب العالمی کہ مولوی یا مفتی نہ جکڑے کو مانو مری بنے تو انہیں جی زال کے اٹھوں سو ملن دو پٹر اے دیئروں پٹن کے بیڑوں ملن دو دیئے کے انہوں جو عد ملن دو دیئے کے عد ملن دو پٹن کے انہوں جو ڈبل ملن دو اللہ نیانن جا باقا اے دے حصہ مقرر کہا ہے لیکن اجا ہوں کچھان تو پانجے معاشرے میں گھنا مانو این جن پینچی بینرن کے حق دن ہو جائے پی گدارے بیندو آئے گھنو کرے باہر قبضوں کرے بیندائیں اے چمدہ جائے نا تو صحیح اے ساں کے بیندو ماف کرے شدیو کیے معاف کرنی مخبض آئے ہو چاہ پیسو کہے کہ محبوب کونے دولت کہے کہ پیاری کونے کنہ توابت ہوئے تھے کہ باہر ماف کرے ہو وہ چھاکندائیں بینرن تے دھباو جی ویچارین تے پریش رائز کرے انہوں نے کہا لکھ رہا ہے وہ ٹھندائیں تے بابا بین مجھو اسو ماف کرے شدیو اللہ اکبر یہ ورہ و گناہ ہے یاد رکی شدیو ورہ و گناہ ہے جنہیں اللہ ایسو مقرر کے ہوا ہے دنیا جی قاب طاقت ہونے کے ختم نہ تھی کرے سکے اے جی کے بھائر بینرن جا حصہ خائن تھا ورسے مجھائے سو نتانی وہ حدیث یاد کرتا پانسو قرآن فرمائے ہو صحابہ کے کتفے چاہ تماں کے خبرات مفنس ایرا اتدرون مل مفنس سندی میں پانچوں بھنگیوں سنیوں مسکین ہے غریب کہہ رہا صحابہ جو اللہ جو رسول اصا ان کے مفنس جندائیوں جی وٹ درم ایتی نار نخجن ان کے مفنس جندائیوں پانسو فرمائے تھا نا مجھو امت مفنس کہہ رہا ہے یعطی یوم القیامت بسلاة و سیام و زکاة نمازو ہوندیوں پر ان پنج ولا گناہ کا جاندہ پنج گناہ کیڑا قد شتم ہادا و قذف ہادا و اقلمان ہادا و صفقدم ہادا و ذراب ہادا ان کے تے بہتان ہے یوں دو بہتان سمجھو تھا جے قدہ کو مانو کہ مرد یا عورت یہ بارے میں چویتی زناکار آئے تا شریعت چویتی ان کے چار گوا پیش کرنا ہے چائر شاہد پیش کرنا ہے ان قاضی جے سامو تا ساہن مانو کے یا عورت کے بچھڑائی کندے لٹھو نہ تو پیش کرے سکے این گھنو کرے پیش کرے سکن دو چار شاہد کتاں پیش دیں دا پوچھاتیں دو لیکن اسلامی حکومت ہو جے ان الزام ہرنوارے مانو جی پٹھی تے اسی کو ڈالا اسی پھٹکا اجا سان جے معاشرے میں جے کو دو کاور جے کہ عورت بچاری نیانی انہتے الزام کہ مرد تے الزام یاد رکھی شروع وڑو گناہ بلکہ اسلام تے چویت ہو تماکن جو عیب سو ڈھکے شریع من سطرہ مسلمن سطرہ اللہ یوم القیام جی مسلمان جو حکڑو عیب دھکے ہو ن اللہ تعالیٰ قیام بتیری انہی دا عیب دھکے شریع وہ ڈھکن واروہ الغفور الغفار رکھو مافک انتو کرے ڈھکے ابتو تے جی کرے سلام چاہ چاہے ہو کہ جو عیب دھکے شریع ہو چو طویب فرشتہ کو نہیں طویب فرشتہ کو نہیں اے پانسو گناہ فرمائن تھا جے کنے کو مسلمان ارادو کرے تو تو آؤں فلانے مانو جا عیب بیان کرے ان کے بچھڑو کریا اسانی معاشرے میں آئے لہا کہ جو عیب ملی ہوئے چاہے کے بچھڑو کرنہا آجی کلتا سوشل میڈیا کوب عیب دھکتا سدھو ونی فیس بکتے رکھا معمولی گلتی دھکتا فیس بکتے رکھی ان کے پوری دنیا جندر زلیل کرنہا چھا رب جی پکڑ کھاں بچیویں دھائیے کنے کو نہ بچنے پانسو گناہ فرمائن تھا کوئی اڑو مانو جے کلے پنجے گھر جندر لکی ویندو اللہ ان کے اتے بچھڑو کرنے ان جا عیب اللہ ظاہر کرنے چھو تو ہوگو فرشتو تو کونے نا ان پہ گناہ کیا ہوں دا اللہ ان جا گناہ ظاہر کرے مانو جے سامو پیش کرنے پان پہ بچھڑو دی ویندو پر دیکھ رہے مسلمان بھا جا توا اے بڑھکے شریع اللہ توا جا اے بڑھکے شریع اللہ کو رسو وہی سوچو انہیں خوابو پان فرمائن تھا جو گناہ ان کیڑو کے ہوں دو ہکڑو تو گارگند کئی ہوں دائیں گارگند کڑھو گناہ فس کا کہ مسلمان کے گارڈین بلکہ دین اسلام چاہے تو جانور کے بڑھکے گار نہ دیو ہکڑو صحابی چاہے تو اللہ جے رسول کدف مکہ نصیت کئی نصیت کن دے پان فرمائن تھا تکڑھیں کہ کھے گار نہ دی جاؤں وہ صحابہ جی عظمت نے سوال اللہ جے نبی جو حکم ملی وجہ نصیت ملی وجہ عمل کیے کن دا ہوا پان فرمائن تھا کہ کھے گار نہ دی جاؤں او صحابی چوے تو مزندگی بھر انسان تچاہ کرے کے جانور پکھی کھے گار کھو لے کہ جانور پکھی کھے گار کھو لے یہ گارڈین بھر فسکا چیوں گناہ ان کے جو مال کھا دو ہوں مکہ بھدائے یہ بین جو حق کھائی ہو بین جو حق کھائی ہو لیو پی جی ملکے تمہارے سوکوں نے جائیں کیا مطری پکڑیوں پہ یاد رکھو توحید مقصدیوں کو نے تمہاروں گناہ جے بارے میں جرت مددی بنے توحید سانکھے اللہ جو خوف سے کھا رہے تھی توحید رب کھاں بے خوف کونتی کرے تہنجے کرے مومن اواج کو حقوق الاباد میں پورو ہو جے جے کنے کے غلطی کئی آئے تو انہیں جو حکروی طریقہ دنیا میں انہوں نے کہاں معافی باتے حق کا موٹ آئے نہیں نیانی جو حکر غصب کے ہوتا تھا سا موٹ آئے نہیں موٹ آئے نہیں دنیا جندر جے کنے مریویو پوچھاتی ہیں تو حساب کتاب کیا بتنی تھی انہوں نے سو لوگوں نے پانسو گرہ فرمائیں دا ظالم بللہ جے سامو پیشتی ہیں تو جے حق کھا دو آئے بالفرد بھائی مظلوم بے پیشتی ہیں تو جنسان ظلم کہے ہو جو آئے سمجھو بھین آئے ہانے مکھے مدائیو ملکے تو ہوں دی بھاو وٹ جو بھینے کی موٹ آئے لی کیام باتے نہیں ملکے تو ہوں دی کیام باتے نہیں ملکے تو ہوں دی کیام باتے زمین ہوں دی دولت پیسہ کیام باتے نہیں بشیوں ہوں دی یا نیکیوں ہوں دیوں یا گناہ ہوں دا بلکہ کے بدبخت ایڑا ہوں دا جے وٹ ہکڑی لے کی بکون ہوں دی کافر ہے مشرق وٹ ہکڑی لے کی کون ہوں دی اللہ اکبر وئی سوچوں انہیں لیتوان کی ہیں جو کسوں موٹ آرین دا بہنو جو کیا رہے طریقے ساں پچھاتیں دو تا نیکیوں جو کسے مانا انہیں کھاں کھسے بین کے دینیو بھی دی ہوں سمجھانے جب بین چوا تو مظلوم کے دینیو بھی دی نیکیوں کھسے مظلوم کے دینیو بھی دی پر پانسو گناہ فرمائیں تھا حساب کتاب برابر کون تھی دو پچھا کے دو جو مظلوم جا گناہ انہیں ظالم جی سرطے رکھا بھی دا سمتوہی فی النار انہیں کھاں پو گیہ لے انہیں کے جہنم میں وچھ لائے وہی سوچوں ذکر کے جو بھی ہوتے ہیں مسلمان جو چھوٹے پیری زکاة نماز جو روزاں جو ذکر تھے ہوا جو جہنم جندر اللہ جا پانو بین جا کہا ہے انہوں جو بھگ کہا ہے پی جی ملکت میں دیئے جو دیئے جو پی جی ملکت میں حق کا اجھے پانجے معاشرے میں ونی بین صافی تھی ہے تھی جو نیانی جو کھسے ہو جائے تھے نیانی جو کھنگی ہو حق کا وہ کیڑو حق اسلام نکاح جی حوالے ساں یادرکی شنی ہو بہ بنیادی شرط بدایا ہے نکاح ترہے سعیت اندو جنہیں بش شرط پورا کیا ہے بنیادی طورتیں بہو والا اہم شرط ہے پیریوں شرط کےڑوں چھوکری جو ولی راوی ہو جائے ولی سمجھو تھا جکہ نے پی یاد وہ ولی تھی تو پی گزارے ہو چاچوب تھی سگے تو بھاب تھی سگے تو لیکن اسلام میں عورت عورتی ولی نہ تھی تھی سگے ماں دھی جی ولی کو ندھی دی یادرکی شنی ہو ولی ہو جنلا شرط آئے تو مرد ہو جی ہاں نے کلی چھوکری نکاح کہو پی را دی نہ ہے دین اسلام جدو نکاح کون تھی دو لا نکاح اللہ بے ولی ولی را دی نہ ہے نکاح کون تھی دو اجا سانجے معاشرے میں وہ نو ظلم آئے یا سانجے کوٹ ہوں انہیں جندر قانون حلے پہ فکر حنفی بارا چار دنیا میں مقاطب فکر بشور ہیں مالکی شافعی ہنبلی اے حنفی چار یہ اے الحدیث پنجوں سوائے حنفی انجے بین سبنی جی فتوہ ہے جیکنے چھوکری جو ولی را دی نہ نکاح کون تھی ہنن فتوہ نہیں شریعت چھوکری گھران بھجیب ہو جے ولی را دی نہ مجھے در امریکاتی میں اے پاکستان جندر قورٹو فیصلہ دینتیو فکر حنفی موجھے نتیجتاً معاشرے جو اخلا کی ڈیوحالو لکنی ان ادمارن ان مسلم معاشرے جو اخلا کی ڈیوحالو کنی شریعت آنے گھران نکری وئی چاپی جو کوحک کونے وہ نوجوان نیانی کے کےڑی خبر دنیا کتنی لکھیا وہ پانڈے سوندھا نا طلاق بھی ان دی آئے طلاق نہ تھی ہے جہاں تا گرج اندر حیثیت نوکریانی دی ہوں گی انہوں کھاں پچھڑی حیثیت ہوں دیا چھوکری پانڈے معاشرے میں ہے جب جنہیں نیانی تے ساہرن میں تکلیف ان دی آئے بھی چاپی پیچی وئی دعا بھا پیچی وئی دائیں بین جے طرفان پی پیچی وئی دعا پنڈے نیانی جے طرفان پر جنہیں تو پنڈے پی کے بچھڑے لینوں بھائرن کے بچھڑے لینوں ہانے جنہیں ساہرن میں تکلیف ان دی تجھو بچا کے رکن دو کے رکن دو اسلام تے دو نکالتی دو پر جو شرط باہ جے میں کافی اڑا سان جا مسلمان دوستین پورا کو نہ لتھائیں بلکہ بعد اوقات اہل حدیث بنا وہ شرط کہڑو تے نیانی کھا وہ پچھو بھی دو جے مانوں ساں تجھ شادی کرا ہے رہی آئیوں تو کہ قبول آہے پانوٹ پچھو بھی جائے دو اساں بھی تھگی تھائییا سب کم لائے شادی جا کارڈے ورائے دیویا گھوٹے تن دیتے بھوٹی شرے ہو کوار جے گھر پیچی ہو اکھیابتی کنڈے میں ویارے شرے ہو ونہا جے اندر سب کم لائے سبو جو ولی میں جی دعوت آئے انہ رات ٹی جنہ چنگہ مرسطی پیچندہ فلحانے ساں تو جو نکاح کری ہو بد ہوگے قبول ہے ہانے کیڑی ہے میں تنہا جی تو کمت سب لائے شدیا اسلام میں رسم کونے پچھن یہ تھگییا ہانے نیانی چائنکار کرے پیجو پٹکو دھوڑ کر لے تو حق دے انہوں ہی کو نا تو دھرسم بنائے شروع یہ انہ رات ٹی جنادی پچھن انہیں شرے ہی سرد کاب کو نہیں بلکہ اللہ جنہا جنہا بھی یہ فرمانا وَيَسْتَا مِرُوْ أَبُوْحَا فِي نَفْسِحَا تیرے نیانی جو رشتو تے پیا کری ہو سندھی میں پانے چکے چند آئے منگنو انہ ٹائم میں تے پی پینجی نیانی کھا پچھے پٹر تُنجھے شادی فرانی ساں کرائے نوارویاں تو کھے قبول آہے یہ واپ چھن جو نیانی انکار کرے تو انہوں جو نتیجہ آپ نے کرے ہاں انہوں رات انکار کیے کر دی سب کم توانا لائے شدیا کارڈ برائے جیو دیچ گھر میں جیو ہاں انکار کیے کر دی اللہ جاں بانا جرے رشتو تے کری ہوتا تینجے کرے اللہ جاں نبیوں فرمانا ہے تلا تنکل ایمو حتی تستامر جو کہا بیوہ عورت آئے انہیں جو نکار نکیو ونے جیستہ انسا مشورو نکیو ونے بیوہ عورت آئے نا انسا مشورو کئیو ونے پان فرماندہ والا تنکل بکر حتی یستازن ایکواری چھکری جو نکا نکیو ونے جیستہ انہوں نے کہا اس جاتت نہ طلب کئی ونے پان فرماندہ جکر خاموش رہے تھی یا انہیں جرزا مندیا یاد رکھی شروع خاموش رہے تھی مانا نکا کے قبول کرے تھی پر جکرے چوے تھی بابا مکیا شادی قبول نائے پانچ سو گناہ فرمائن تھا فین عبت فلا جواد علیہ انکار کندی انہوں نے تے زبردستی کون کبھی پی کا کنائے تو زبردستی کرے نیانی کا پکری کونے جے کہ کند مجا جھلے کے جہوالے کرے شرے ہو انسانہ اے بیگال احسامت اہل حدیثن جن درب ایڈیو رسمو حلن پہ ہوں ننڈ پڑا میں لکا تھی آنیا چکری بن مینن جی چکرو ٹن مینن جو لکا تھی بلکہ بعض اوقات جاں ماجے پیٹ میں رشتہ تیتھی پچھات ہوتی ہے چکری مری تھی انہیں لکا قبول ہی کو شادی کرنے نہیں نہیں چاہے پنیانی جو زبردستی نکاح کرائے ہوئے اللہ جہاں بانو یاد رکھو ایک لو شرعی نکتو چکری جی کے ننڈ پر ننڈی آئے نکاح تمہا کرائے دو نکاح تھی بھی دو جو پر انہیں کے خیار بلوغ ملن دو فقہ استلاح میں جنہیں بالکتی دی انہوں نے کہا پچھو بھی دو تنہیں نکاح کرائے تو چکائی ہوں پر تو کھئی ہو مرس قبول آئے یا نا جے کریں جو ایتی قبول نا ہے نکاح ختم نکاح نے جو پڑے جو تیویں دو جو شرعی وہنا طریقے سام بلکل تیویں دو جو پر وہ جو کہا اللہ جو رسول فرمانا ہے نا کواری جو نکاح تیستہ ہی نہ کرائے انہیں تیستہ ہی انہیں اجازت طلب نہ کئی انہیں اجازت طوان جی ورتی ہی گونے بنا پین میں نے جی چھوکری وہ اجازت انہیں دی انہیں خبر آئے ہاں نے جنہیں وڈی تھی انہیں دی تیجازت انہیں خواہ گربی چوہویں دو پٹن ہڈپن میں نکاح کرائے چکائیں ہوں قبول ہو جے تھی ساگیوں نکاح کافی آئے پر جکرے چوے تھی قبول نہ آئے نکاح فسکتی میں نولی صحیح بخاری جادیس چھوکری حلی آئے عورت حلی آئے اللہ جا رسول مجھے پی مجھو نکاح کرائے چلیو مجھے مرضی کھان سوائے مکھے مرضی کبول ہو کونے فرد نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان سگورن انہیں چوکری جو نکاح رد کرے چلیو تو نیانی ان کی حق کریو ہاں نے تمام دور میں کون میں اٹھایا اللہ نے پناہی دے کہ واقعات پیشتیں تھا انہیں میں بعض اوقات مائٹن جو بڑو پہنچی نیانی کا چھونا تھا پچھو چاہو انسان کونے چاہو ان کے جذبات کونے چاہو عورت کے جذبات کونے جیڑے طریقے ساں پی راضی نہ آئے نکاح نہ تھی تو ساگیہ طریقے ساں نیانی راضی نہ آئے نکاح کونوں تھی یہ رسموان ختم کرے ختم کرے ہو یہ رسمو ننٹ پڑھے دے نکاح آواری ہوں وہ بات میں برا فتنہ پیدا تھی تھا جھڑا تھی تھا جنہیں چوکری بالے گئے تھے انہوں نے کہا پچھو راضی ایت ماشاءاللہ راضی اینایت نکاح کون تھی دو ہوتے ہیں یاد رکھو ہاں جے کرے کو پی بالکل یہ باتیں دو ہوتا کریں کریں کہ ایڑا نالائک ممائٹ ہوں دائیں جے کہ غلط منع رشتہ کرائیں دائیں پیسند رشتہ کرائیں دائیں آئین ایڑا مانو پنجب آشرے میں ایڑا مانو پنجب آشرے میں آئین جے کہ نیانی کے لو فرگ ہے دی دائیں پیسا وٹھی ایڑا ٹائم میں تھے جے کہنے نیانی چاہے مکہ نکاح قبول نہ ہے نکاح تو کون تھی دو حکومت خود ولی بنجی بھی اندھی چوتھ شریعت میں حکم آئے ولی وہ تھے جے کو خیرخواہ ہو جے ہی خیرخواہ کونے رہے ولایت ختم تھی ونگی لی کہ پدباش کے نیانی دین چاہے تو آنے حکومت ولی تھی اندھی کوٹ ولی تھی اندھی پر جے کہنے مانو چکو پی پی پسند کئے جو آئے و شریف ان ایک دیندار تو نیانی جو وہ فرضہ رشتے کے قائم میں رکھیں مخالفت نہ کریں جنہیں مانو سامو دیندارہ نیک کا شریف آئے تو نیانی کھے بیڑھو اس تو قبول کرنکھ پی چوہے کونے نفتوں میں جو یاد رکھ جو جے شادی میں ماہ پی جو دعاوں ہیں انشاءاللہ وہ کامیاب رہے جے میں ماہ پی جو بد دعاوں ہیں وہ مانو دنیا میں ظلیل تھینا تو دوستو اسلام جنہ در نیانی بھکا انہوں کھاں بہت سان جے معاشر جنہ در کتریو رسمو شادی جہوالے ساں جے کہ ہندو مت کھاں ساں بٹائیو اللہ جے نبی جے دور جنہ در اربن میں رسمو ہیو نا چاہ پیارے پیغمبر ہر رسم قبول گئی تباہ اربن جی رسم ہے اسان جی ثقافتہ ہے دیباد مانو چوندائے نا کمت غلطہ ہے پر اسان جی ثقافتہ ہے چاہ اللہ جے نبی اربن جی ہر ثقافتہ قبول گئی اربت بھتن جی پوجاب کے دعویٰ قوم وارا پیغمبرت انہیں جا ٹکرا ٹکرا کرے شریا انہوں دور میں ویاض بکھائیں دعویٰ اللہ جے نبی شاہ ویاض کے قائم رکھے ہو ختم کہ ہو انہوں دور جے اندر مختلف کے سمجھا نکاح تھی دعویٰ چاہ اللہ جے رسول انہوں کے برقرار رکھے ہو سمری کے کون رکھے ہو جے کعب مجھے یاد رکھی جنہوں جے کعب ثقافت جے کعب رسم قرآن حدیث جے کے حکم سا ٹکرائے جے تھی حسان کی قبول نہ اوہا رسم قبول کندہ سو جا کہ قرآن حدیث جے دائرے میں ہو جائے ابیگال غیر مسلم سا مشابت بنا ہو جائے جسو پانچ سو گلا کتری مخالفت کندہ ہوا غیر مسلم جے کو حکم کندہ ہونے جی مخالفت وہ ڈاڑی کے جنہیں پوڑا تین دعویٰ ڈاڑی کے سفید شدین دعویٰ رنگ کون کر دعویٰ یہود نصارہ پانچ سو گلا ہکم لینوں توا رنگ کرے میں دی لگائے ہو خبر پر مسلمان وہ جتی پائے نماز کون پڑھن دعویٰ پانہ حکم لین تھا جتی پائے بن نماز پڑھو یہود نصارہ جی مخالفت کرے ہاں نے اسلام حرد کے رسول آئیوان یہ جو ستنی تمام ویاریو تھا ونہا جی اندر کہا مسلمان جی رسول آئیوان یا ہندو متک آئیو ہندو متک آئیوان بلکہ آؤں تو ڈاکٹر رہیاں بعض اوقات ہے جا بھر گھنوں کرے بیچاری چھکریوں ذہنی مریض نہیں ملیوان مو پانےڑا علاج ڈیل کیا ہے کیسے ہکڑی کنڈ میں گرمی میں بلا ہی گرمی لگی پیا ستنی ویاریو تو خبر بٹھو دماغی پھری بھی دولیو دماغی پھری بھی دولیو یہ ونہا میں ویارن اکیا بدن غیر شرعی اسموان ہندو متک آئیوان ٹھیک ہے رہے طریقے ساں لاؤں لہن یہ متھا ٹکر آیا بیوانی یو بھکڑے قسم جو سجد ہوا یو بھکڑے قسم جو سجد ہوا اللہ جے پیارے پیغمبر زمانے میں جے اندر مانو پیری کو وڑو ہی دو دو تھی بھی اندعوان مانو کو وڑو ہی دو دو تھی بھی اندعوان پانسو گرن فرمائیو جیئے اجمی پینجے وڑن جلا اتھی بھی اندھا وہ جلا اتھندہ نہ کرے صحابہ چمن تھا اللہ جو رسول صلی اللہ کے تمام گرنو محبوب ہو پر جدے پانسو گرن اندعوان اسی اتھی کون بھی اندعوان سوں چھوٹ ارسان کے خبر ہوئی اللہ جو رسول نے کے ناپسند کرے منع کرش لیا ہکڑو آکو مہمان اسلام اندعوان اسلام انہی جزہ کو ننی اسلام انہی جزہ کو ننی کوئی اچھے ادھو اتھی تناہا نہیں ہوتا میمان انہی جزہ داغ پاریکلو اچھے تو اصرف اندعوان اٹینشن جندر بھی رہو تی وجہ اسلام جندر جزہ کوüllی یہ قیام صرف رب العالمین جلائے مانو جلائے یہ قیام کون Celine تو آسان جی دین آسان کے نیانی جو کبہ مدائیو جینجی وڑی بھنج کڑی کہی پہی وڑی یاد رکھو ایڑھے طریقے سان مدائی دو ہلا ایک اور آخری نفتو کچھ تائیں ودے پیو وہ اب ضروریہ مدائیو تا پی پہنجی زندگی میں جے کنے پہنجی ملکت مجان کہ اولاد کے کاشے دے تو گفت کریں حبا کریں اتیوں کریں توفہ دے تو تب برابری کریں حکائے ترکو ترکو مانا تمہا مریویہ تمہا جی ملکت ورائبی اللہ تعالی حصہ بدائی شنی آئیں تمہا کے بدھانی دروتی کونے پی مو مانو کو مرید ہو گھر باری کا ٹھونسو ملن دو پٹے خیدی جے مقابل میں ٹبل ملن دو اللہ پانے حصہ مقرار کرے شنی آئیں پر وہ تنہیں تھیں دو جنہیں ہمراہ مرن دوتے کھاں پوئی پر حکری بی شہ آئے کو پی پنجی زندگی میں اولادک میں کشے گفت کرے تو ہبا کرے تو اتہیو تو رڈے تو تب وہ کیے کرے حدیث صحیح بخاری جی پانسو گروہ اٹھائیں ایک لو صحابی بشیر رضی اللہ عنہ حلیہ آئے واللہ جے نبی وٹ ان زمانے میں غلامی جو نظام ہو غلام بانہا جے کے پانسندی میں چاہوں ذر خرید بہن دا ہوا جنگ جے میدان میں ملن دا ہوا بشیر حلیہ آئے واللہ جے رسول آؤں ہکڑوں غلام پینجی پٹن نومان کے لینے چاہیا تو ہبا کرے گفت کرے جسو اتہی اللہ جے رسول جو فہم اے مہدسین چون تھا انہیں میں ہدایتہ مفتی جے لائے جنہیں کا فتوہ دے تو تا انہیں مسئلے جو ہر پہلو جو جائے دو وٹھے ہر پہلو جو جائے دو وٹھے پانسو گروہ فوراں کون چاہوں تو نہیں شد پانسو گروہ فوراں سوال کن تھا بودھائے بشیر تنجا بیا پٹن بیا پٹن بتائی کیا اللہ جے رسول ہاؤ بیا پٹن پانسو گروہ فرمائن تھا اچھا تو ہر پٹن کے غلام ہبا کرے لنوہ توفے میں لنوہ گفت کرے لنوہ کیا اللہ جے رسول اللہ پانسو گروہ فرمائن تھا لا اشہد علا جورن تو بین صافی گئی آپ انہیں بین صافی جے معاملے میں آؤ شاید کون تیندس فرمائن تھا اتق اللہ فادلو بین اولادکم اے بشیر اللہ کھانٹ جے اولاد جے معاملے میں برابری کر انصاف کھانکا موٹ ہی قدیسہ لفظا فسوے بینہم اولاد میں برابری کر ہاں چھاتے ہو اسلامتے مانو چاہتے ہیں یہ کوئی پٹ ونی ہو انہوں کے پورو دکان ہبا کرے دی شلے زمینی تا سوے کر ڈیش رہی اے بیو پٹ ویٹھ ہوا ہے نیانی ویٹھ ہیا ہے کچھ بنا تو دوہ رہی ہے کیا مطری صاحب کتاب تو یہ نو پانو چھتا اللہ جنبیوں فرمانا اے تے بتائیں دو ہلا جنے زندگی میں کا شیطوی توفتن دیو تھا اولاد کے تے پٹے دی جو فرق کو کونے بینی کے برابری یہ بنیاتے ہیں مرن کھان کوئی فرق آئے ورسے میں دی ادھ کھن دی پٹ ڈبل کھن دو پر جنے کو مانو پی پینجی زندگی میں بل فرد چار نیانی ون ہکڑو پٹ آئے کا شیطو فتن دے تو تے جیترو پٹ گھن دو چار نیانی لکھن ساگیا ہو دی دو تینجے کرے کڑھیں بھی ہو کم نہ کرے ہو تے فلانو مجھو پٹ دادنوں آئے سب ملکتن جاوالے کرے شجاں نیان چاہیو تھا تب کوئی برابری کرے ہو ہاں جے کنے کو پٹ ویچارو یاد دیئے مازورہ بستر داخلہ کمان جے لائک کو کنے جسو تھا ویچارو ہی مجبوریں لاچارہ مازورہ ان کے کچھ ودی کے لئے چاہیو تھا تب ودی کے نہیں سکو تھا پر گنو گنے ضروری آئے تب بے اولاد کے مطمئن بکرے بٹھو تب باہنے کے تب ودی کے لئے آنٹ ہو چھو تب ویچارو مازورہ ویچارو مازورہ کمائے کون تو سکے تمام آنٹ ہو جہاں ان صورت میں علماء چمانتاد ودی نہیں سکے تو ورنہ ان کے برابری کرنے ان کے برابری کرنے اولاد دے اندر جو سوچو پانجے معاشرے میں کی طرح مانو ہیں جہاں کہ پٹ کھاں یا دیئے کھاں ناراض تیندائن ان کے محروم کرے شدید ہیں ایمی گارت بتائیں دونا یہ جو کو بزندائے ہو نا تاہوں پہ جے پٹر کے ملکے تکاں آکھ کرنے ہاتھ ہو اسلام میں آکھ باکدی کعب ہے چاہے نمازی ہو جے چاہے شرابی ہو جے پی مو منی جو سو برابر شرط فرق کو کون کہے ہو پی مری ہو نا جے تروں نمازی کے سو مندو شرابی کے بطروں مندو شرط فرق کو کون کہے ہو یہ رب العالمین جو حکم انہ میں وریو حکمت ہوئے وریو حکمت ہو اللہ جو قوب حکم حکمت خان خالی کو نے تھی سگے تو پٹر محسوس کرے یار ہیڈو نہ لائے سجی زندگی بابا جی نا فرمانی کندوریس شرابین دوریس پر مرنہ کھاں پہ بابا جی ملکے دماغ مکھے وہی میں سو ملیوا جو کو مجھے نیک انتین تار بھاکے ملیوا تھی سگے تو یا گال دماغ تیسر کرے پانے دیکھ دیونے اسلام میں تے فرق کون کہے ہو تو وہی سوچو کترے قدر اولاد حق ہیں ایڈے طریقے ساں ہکڑو حق یو بھائے اولاد کے کونر سے کھاری ہو پان کونر سے کھاری ہو تھا درواز دستک تھی ٹھکاتے ہو خبر پید ہمرا جو کو آئے ہو آئے تھی سگے دو کرزب گرندر ہو جے تھی سگے دو ملاقات پسند ہمرا نب گرندر ہو جے پہ جے پٹر کے چندو پٹر باہر ونی چھو تو بابا کونے یہ چند آئی ہو نا مانا ننٹ پن میں پینجے پٹر کے کور سے کھاری ہو تھا پٹر تے دماغ میں گاری دو رہا تو بابا مکہ چوے پیو گھر میں کونے حالانکہ بیٹھ ہوا ہوتھ گال کونے بھی ساری دو وڈے تینکاں پوپنگے دالی آدھوں دی تو بابا مکہ کور سے کھاری ہو پر اللہ جے رسولی صلط رسو پانے کے صاحبی جے گھر آیا صاحبی جی گھر واری بیٹھی آیا انہیں پنجے گھرے ننڈ پٹر کے سرے ہلا آجی تو کھئے کا شہد لیا تو پانچ سو گھر انہوں نے کہاں پوچھو چھاتوں جی نیت واقعہ وہاں شہد نیان جی ہوئی یا نہ چھو تو بعض وقت مانوں کہ ننڈ بار کے سرے اندھائیں بابا ہلا آجی تو کھئے شہد لیا اندھو کونے میڑے انہوں کے پھاس آئی دعا چھاتوں جی نیان جی نیت ہوئی صاحبی جی گھر واری بیٹھ پانچ فرمائے دا لَوْ لَمْ تَوْتِي ہے شَيْن قَدْ قُتِبَتْ عَلَيْكَ قَذْبَتُ جے کنے تو چھوکرے کہ وہاں شہد ندی آ تو انجے کھاتے میں کونڈ لکھے ہوئے منا یوں دکھو تو انجوں پر جو پٹھو گئے کونڈ لکھے ہوئے ایڑے طریقے ساں اولاد کے یاب تربیت نہیں حرام کھا بچائیں اسی پان حرام کھائیں دا پان جنے حرام تے گدران ہوجے رشوت تے ویاج تے مانو جی ملکتن تے قبضہ ہوجن دکھویں فراد ہوجے مکہ بودھائے اولاد کے کیسے سمجھائیں دا سو پان سکورہ چن پیا سیدنا حسن صدر رستے دا چن پیا اکڑے باغ میں جا لنگیا تک کھجی جو ون بیٹھا لو انجے ہٹھاں کچھ کھجیوں کرے لوگیو کھجیوں کرے لوگیو حسن رضی اللہ عنہ ہکڑی کھجی کھڑی پان جے وات میں داخل دے گئی پان سے کخ کخ عربی جن در جنگی مانا ہے تھو تھو پرے کری واتمہ باہر کٹ چاہ سنتو کے خلم خبر کونے حسن تو نہ تو جانی تحسیل صدقوں کون کھائی دائیوں تیسے کے دو صدقے جی کھجور ہو جے اللہ جے پیارے پیغمبر پان جے ننڈڑے لوٹے کے سکھا جے پانتے صدقوں حرام اہلِ بیتھتے مطا یا صدقے واری کھجور ہو جے اساں کون کھائی دا سن ان میں ہکڑو لکھ تو یوب آئے تیسے کے تو یا صدقے جی کھجور ہو جے عالم الغیب ہو جے نا دیقین سانچا صدقے جی آئے یا کونے کال کلے اردی مجھے مانا عالم الغیب کونے ایرے طریقے ساں اللہ جے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صاحب سمجن اولاد کے آداب سے کھا رہا معافکہ جو تو رو ٹائم دا ہوں گا وضیق بٹھاں پیو آداب سے کھا رہا کھائن جاب آداب سمن جاب پر دیلے احسان کے پان کے آداب ممعلوم نہ ہوں دا دھوڑ سے کھا رہی نہ سن پان کے ممعلوم نہ ہوں جن بے کے چھاں سے کھا رہی نہ دوں کھائن جاب آداب ہیں اولاد کے کھائن جو طریقوں سے کھا رہے ہو سنت چھائے پانسو گرہ ایک دفعی دعوت میں وٹھا دیں اللہ اکبر صاحب آوے ٹائن ایک لو ننڈڑو چھوکو رو برسان وٹھوا یہ مجھے پیارے پیغمبری عظمت تھا رحمت للعالمین امام الانبیاء سید المرسلین ننڈڑو پالو برسان وئی کھائے پیو چا اللہ جن بے اتھارے ہو اجھے کوئی ام پی ایم ایلیج برسان وئی ترے کھا رہے یہ امام الانبیاء ننڈڑو پالو برسان وئی کھائے پیو پانے اتھارے ہیں کون تھا نکے صاحبی اتھارے ہیں پانے سندہ چھوکو رو کھائے تا پیو پر پوری پلیٹ میں تبیو بے رہا ہے پوری پلیٹ میں تبیو بہرہ remind ہوتاں کھا دو خھنے وٹھے گئے ہوتاں کھا دو خھنے وٹھے گئے آہوٹ چاہوں دے آہوٹا ننڈڑو بارو پانے جی ودن جا فاؤر بیڑا تھا پانے جے ودن جا فال بیڑا تو رکھو شادی میں بنیوں کناہ تو کھلن دی آئے یہ ہم لوگ کناہیں جن زندگی جی آخری مانی وری مانی کون نے کھائیں دا کپڑا خرابتی میں دا ایڑی کنی سوچ آئے تتھاری مکہ ہزار پہ لکھرائنی آئے آؤں ہے لیکن نقصان رہنی دست پندھرہ سو جی مانی مکہ کھائنی آئے وہ بنے نباہ گو مرے ملے بھی مار دی پندھرہ سو جی مانی مکہ کھائنی آئے ہزار پہ تھاری پہ لکھائیں آسان جی سوچ جائے پچھاکن دائیوں جنہیں نسن دائیوں تو اکیرو کون پجندس پوری آکے غریبتی دائیں کم میں نے جو لائیا نقصان پہچایا یہ آسان جی خیر کھائی اللہ جی رسول ننڈرے چھوکرے پہ لٹھو پان فاللہ یا غلام سمی اللہ قلب یمینک ومی ما یلیک اے چھوکرہ جی رہے کھا دو کھائیں پیری بسم اللہ چاہی کھا دو کھا بسم اللہ چاہ مونیا ورنہ شیطان گھر کھائنے میں شامل دیویں دوائے ورنہ شیطان گھر کھائنے شروع دیویں دوائے موکہ یاد آئے پہ جو واقعہ بدائیاں تو سچ جو واقعہ آئے ہکڑے بدین دوست موکہ چاہیو ڈاک صاحب مجھے دعوت کر پر آؤ جیتری ہو چاہیاں مانیو کھائیں دس مجھے ٹھیک ہے تو اچھے مجھے دعوت میں جیتری ہو چاہی مانیو ہوں ٹھائیں دس یہ میں جی ویٹھو مجھے ہکڑو کم دکھے کرنوں گا چی کہڑو مجھے بسم اللہ چاہی مانی کھا بس انہوں نے کہاں پہ تو چھوٹا آزاد دیا یقین جانڑو جے ودیو دعاوں پہ کہیوں بسم اللہ چاہوں نے کہاں پہ بمانیو مشکل ساں کھائی سن کون کھائی سن چھوٹا ہوں شیطان گھر ہوں دعا شیطان گھر کھائیں دعا یہ خبرت ہو بسم اللہ چاہوں نے کہاں بہتی بھی دعا ہو شامل کون تھی سکنے دو کھا دے جندر کراچی جندر بھکڑو ہمراہوں سنیا آنا انہوں نے ساں گر جنڑی ہے تا خبرہ باد بھوپا جے کیوں دائیں کہ جن انسان جی یاری ہوں دیا کہ یہ باری جنڑی ساں برکھ دائیں انہوں نے بارے مشہور آئے انہوں نے تجربہ بھکے ہوا انہوں نے کہ جنہیں مانی ساں گھر بیٹھوا چاہوں دائیں بب بسم اللہ پڑھو کون پڑھ دو چھوٹا نسان گھر شیطان بیٹھا لوں دو ہاں نے بسم اللہ پڑھ دو شیطان بھجی بھی دولیو کون کھائی سکن دو دوستان جی ڈاڑ صاحب جنہیں بگن مانی کھان جلاوے تو آؤں خود بے ٹھوز بسم اللہ کون پڑھ دو بسم اللہ پڑھ دو شیطان گھر مانی نکھائی سنندو رب العالمین پہ یہ قل مات میں اینی طاقت رکھی اینی طاقت رکھی چھوکر کہتے ہیں بسم اللہ بڑی مانی کھا سادی اتحسان کھا کھابی اتحسان نا اتحسان جا فعل کرائیں چائب کھابی اتحسان پین دائیں ساسل کھابی اتحسان جلین دائیں گلاس کھابی اتحسان اللہ حضر نے بھی فرمایا کھابی اتحسان شیطان کھائیں دوے پین دو کھائنے پینے سادی اتحسان وَمِمَّا يَلِيْكُ اُنَّ خَادِ مَجَا کھا جا کو تنجھے وجہ ہوا قریبا بیجے حصے میں اتنا وجہ پینجہ ہوتھ پرے نہ کر اسو اللہ دی پیاری پیغمر کتر آداب سکھا رہا ہے برعالی تمام برو موضوع ہے اللہ تعالیٰ کہاں دعا گروں تھا اللہ تعالیٰ سانگے سبعی حق کے کسے ادا کرنی توفیق اتحسان فرمائے چاہے حقوق العباد و جن چاہے حقوق اللہ و جن اللہ تعالیٰ وہ سبعی حق کے سانگے ادا کرنی توفیق اتحسان فرمائے چاہے حقوق اللہ